لہور میں صبح صویرے دھند کے ڈیرے موٹروے لہور سے پنڈی بھٹیاں تیسل آباد اور گوجرہ دھند کے باعث بند حد نگاہ سو میٹر ریکارڈ پانچ گھنٹے کے بعد موٹروے ایم ٹو کو کھول دیا گیا ترجمان موٹروے کی دھند کے دوران شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت منشب امکیس یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کی بہالی سرکاری ہسپتالوں کی حالت ازار چیف جسٹس لہور میں آج شام کو پہلی بار بڑی عدالت لگائیں گے سپریم کورڈ ریجسٹری میں شام پانچ بجے کیسز کی سمات ہوگی لہور پارکنگ کمپنی میں کروڑو روپے کی کرپشن کا معاملہ سابق ایم ٹی اے حافظ نوان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم پر بطور چیئرمن منظور نظر افراد کو غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ آج نئے ایڈمیسٹریٹیو بلوک کی عمارت کا سنگے بنیاد رکھیں گے چیف جسٹس انوار الحق تقریب سے خطاب بھی کریں گے سرکاری ہسپتالوں میں لوٹ مارم مصروف وارڈ مافیا سرگرم پیدائش سے لے کر مرگ تک سب کے لیے نظرانہ دینا لازم قرار پیسے نہ دینے والوں کا وارڈ مافیا نے ہسپتال میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا ثقافتی ورسہ کی بحالی کے لیے فرانس حکومت معاون بن گئی فرانسی شاہی قلعہ کی خوبصورتی اور بحالی کے لیے چھے ارب روپے کرز دے گا سمر پیلس میں سٹیٹ آف تھی آرٹ اجائب گھر تعمیر کیا جائے گا علی پاک کو بھی شاہی قلعہ میں شامل کرنے کا منصوبہ حویلی دینانات حویلی بجنات کو خرید کر وارڈ چٹی ایتھارٹی کے سپورد کرنے کا فیصلہ سابق وزیر ریلوے خاجت ساد رفیق کی حکومت پر کڑی تنقید بولے کشکول توڑنے کی بات کرنے والے دنیا بھر میں کشکول لیے پھر رہے ہیں کیسر امین بٹ کو ہمارے خلاف بیان دینے پر مجبور کیا گیا مہنگائی کے ستائے لوگ شبہ آبازوں کو تیرہ دسمبر کو مسترد کر دیں گے تیرہ دسمبر کو ایک بار پھر شیر دھاڑے گا سفائی کمپنیز اپنا فنڈز خود پیدا کرے حکومتی سفید ہاتھی جیسے منظوبوں سے جان چھوڑانا چاہتی ہے ہسپتالوں کے بیسٹ منیجمنٹ کے لیے مربوط انتظامات کیے جائیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کا محکمانہ جلاس سے خطاب افسران کو الوی ایم سی کے معاہدوں کی جانچ پر تال کی بھی ہدایت بدمنی پھلانے والوں سے سختی سے نمٹیں گے سربراہ تھیری کے لبیک نے ابھی کوئی معافی نامہ نہیں لکھ کر دیا شہباز شریف کو قوانین کے مطابق بی کلاس کی سہولیات دی گئی امن و امان کی صورتحال بہتر ہے کوئی بھی بغیر وجہ بدمنی نہیں پھیلا سکتا ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ فضیل اسگر کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے دورہ پر میڈیا سے گفتگو پنجاب کالیج کھیلوں کے میدان میں بھی سب سے آگے نووی انٹر سکول اور کالیج گیمز میں پنجاب کالیج کی پہلی پوزیشن لڑکوں کے مقابلوں میں پندرہ سو چوراسی پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی خواتین مقابلوں میں لہور کالیج سرے فہرست رہا علام اقبال ائرپورٹ پر پندرہ پرواز متاثر چھ پرواز منسوک نو تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلہ